اس نہیں کیا جاتا پولیس کی جانب سے بلکہ ان کو واپس گھروں کو لٹا دیا جاتا ہے اور بھاولپور میں یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جنائیم کی شرعہ میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اور اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا رہی ہے کچھ بات کریں گے خاند کا دوگرہ کے حوالے سے یہاں پر بھی بڑھتی ہوئی ڈکیٹیوں کے خلاف شہری جو ہیں وہ سرابے احتجاج ہیں انہوں نے ایسے چوہ آزم باغا کے خلاف تھانے کے سامنے شدید احتجاج بھی کیا ہے جبکہ سڑک ان کی جانب سے بلوک کر دیا گیا ہے اور ان کا یہ مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ ایسے چوہ کی تبدیلی کر دی جائے ان کو تبدیل کر دیا جائے خاند کا دوگرہ اور گردو نوامے آئی روز چوری اور ڈکیٹی کی وارداتوں میں خطرناک حد تک اضافے کے باعث شہری سراپہ احتجاج ہیں شہریوں نے واقعات پر پولیس کی مجرمانہ خاموشی اور امنوان کی مخدوش صورتحال پر تھانہ خان کا دوگرہ کے باہر احتجاج کیا اور پولیس کارکردگی پر کڑی تنقید کرتے ہوئے شدید نارے بازے کی تین بندے موٹ ساگل دے نا کوڑوں نا نے موزر نا انہا ایوے بھی بیلو ٹھوٹے نو روکیا ہے ایوے ڈرائیور دے ہوتے انہا رکیا کھان دے ایوے بسٹر ساریاں نو بلو نا ہے وہ ساریاں نو پیسے لینے پھر ایوے بھی رکشی آرے دونا پھر ایوے بھی انہا روکے جڑا رکشی دے ڈرائیور دے ہوتے دو بھی پیسے ایوے بھی کوئی نہیں روڑ جو کہ بہت اج کل اس کے اوپر اسی زیادہ وارداتی ہوگی ہے معمول بن چکے ہیں واردات کا اس کے اوپر پکیدا پٹرولنگ جو ہے وہ کروائی جائے پولیس کی نفر ہمیں رٹن طور پر بتایا جائے کہ کتنے بجے سے رہ گئے کتنے بجے تک وہ وہاں پر پٹرولنگ کرے گی تاکہ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ ہو اور اس حددہ کو خاص طور پر جو دور ترازہ لکھوں سے آگے مختلف انسٹیٹوٹس میں آگے ایڈوکیٹ کر رہے ہیں اور انتظامیوں جو ہے اس کے اوپر ایکشن لے اور کوئی ریلیویٹ جو کہ اس قابل ہیں وہ ایسے جو یہاں پر تائینات کریں جو جرائم کو روک سکتے ہیں ایسے کوئی قابل جو ہائیر او تھارٹیز ہیں وہ ایسے جو یہاں پر تائینات کریں مظاہرین نے اس موقع پر ایسے جو خان کا ڈوگرہ کی محتلی یا تبادلے کا مطالبہ بھی کیا اس موقع پر مظاہرین میں شریک شہریوں کا کہنا تھا کہ جرائم کی بڑھتی ہوئی شراط تشویشناک ہے اور واقعات میں ملوث جرائم پیشہ اناثر کی ادم گرفتاری پلس ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے ریپورٹ آپ نے دیکھی کان کا ڈوگرہ کی حوالی سے اسی سے مطالبہ ہم اپ ڈیٹس حاصل کریں گے ہمارے نمائندے مدسر علی بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہوئے مدسر علی اپ ڈیٹ کیجئے گا کیا یہ احتجاج اپنی جاری ہے اور اس کی جانت پر جو مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ ایسے چو کی تبدیلی کی جائے کیا اس کا نوٹس ہی آگیا یہ ایسے چوارٹ کو اب ختم ہو گیا ہے مدسر علی بھٹی بتا لی گا کیا نئے ایسے چو کے حوالے سے کوئی یقین دیہانی نے لوگوں کو کروائی گئی ہے احتجاج کس طرح ختم ہوا یہ ڈیٹیو صاحب نے ڈیٹیو صاحب کو بھیجا تھا وہ نے آکر نظرین سے بات کی اور اس کے بعد وہ نے بات دن کا ٹائم دیا گی اگر تو یہ واضح ہم ٹیس کریں گے ہم ایسے چوارٹ بادلہ کر دیں گے بہت شکریہ مدسر علی بھٹی نمائندہ دنیوں آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے خانکا ڈوگنا کے حوالے سے جہاں پر بڑھتی ہوئی روڈ ڈیکیتیوں کے حوالے سے شہیوں کے جانب سے احتجاج کیا جا رہا تھا ان سے مضافرات کیے گئے یہ احتجاج فتم ہوا لیکن ایسے چو کی تبدیلی عمل میں نہیں لائی جا سکی ہے تاہم شہریوں کو یہ یقین دیہانی کروائی گئی کہ روڈ ڈیکیتیوں کے جو واقعات پیش آتے ہیں ان کی روکھام کے لیے کارروائی کی جائے گی اس سے مطالق ہم مزید بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیا بڑھتی ہوئی روڈ ڈیکیتیاں یہاں پر خاتم ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں اس سے مطالق ہم آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے ایک مطبع پھر سے بات کریں گے بھاولپور کے حوالے سے جہاں پر ہمارے نمائندے آرسن دورانی موجود ہیں اور ان سے ہم اپڈیٹ لے رہے تھے شہریوں کی